اور ہندوستان تو کئی فریلین ڈالر کی ایکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے شاید پانچ یا چار یا ساڑھے چار فریلین ڈالر کی ایکانومی بن چکا ہے دنیا آگے چلی گئی ہے پاکستان کے دھائی سو ملین کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی ٹوٹل نومینل جو جی ڈی پی ہے وہ تین سو ملین ڈالر سے بھی کم ہے جبکہ یہ بنگلہ دیش سے بھی اب خاصی کم ہے یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ ستر ہزار جانے ہمارے فوجیوں کی شہادت پھر ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے کیا ان لوگوں سے باتچیت ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے معافی ہونی چاہیے لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل اُلٹ ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کریں یا تک کہ پاکستان کو ڈو مور کے لیے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈیپٹی سیکٹری ونڈی شیرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور اوزبکستان کا بھی دورہ کرنا ہے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈے اس ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ اس طرح سے انڈیا کی اکنومی گروہ کر رہی ہے اب وہ تین سے چار ٹریلین ڈالر کے اکر ہی پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا بھارت میں انیویس کرنا چاہتی ہے اور اس کے ویپریت پاکستان کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ پاکستان میں ورک کلچر ہے ہی نہیں یہاں کے لوگ چھٹی زیادہ کرتے ہیں اور یہی کاران ہے پاکستان میں کوئی انیویسمنٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر کسی طریقے کی سہولیتیں پروائیڈ نہیں کری جاتی سرکار کی طرف اور یہی کاران ہے آج پاکستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گے اس ریجن کے اندر اور ساتھے ساتھ دوسرے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے کہ اس طریقے سے عمران کھان کا ڈیسیجن ٹی ٹی پی سے بات کرنے کا گلت نہ ہو جائے چونکہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کے کافی سینک مارے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہے کہ امریکہ بھی بھی ہم سے بار بار یہ کہتا ہے ڈوب اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دواب بنا پڑا ہے کہ وہ تالیبان کو کنٹرول کرے اور اس پورے ریجن میں شانتی لائے اگر یہ نہیں کہ تو آگے جا کے پاکستان پہ کافی خطرے آ سکتے ہیں اس کے وجہ سے پاکستانی میڈیا سچیت کر رہے اپنی سرکار کو آگے جا کے صحیح قدم اٹھائے جس کے قارن پاکستان کا بھویش ٹھیک رہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو حیرت کی بات ہے کہ جب یہ پندورا باکس کھلتا ہے تو عمران خان صاحب کے ایسے ریلیٹیف کا نام آ جاتا ہے جن کا اڈریس جو ہے وہ سیم ہے جو عمران خان صاحب کا اڈریس ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کا نام آ جاتا ہے جس میں آج آپ نے ابھی کامیاب جوان پروگرام کی بات کی پھر انہی وزیر خزانہ صاحب کو عرب و روپے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو ڈسٹریبیوٹ کرو وہ وزیر خان رزانہ جس کا نام پندورا باکس میں آتا ہے آف شور کمپنیز میں ناظرین گزشتہ چند برس میں پاکستان میں جو سیاسی ڈیبیٹ شیپ ہوئی ہے وہ سیاسی ڈیبیٹ کے کہتی ہے کہ پاکستان نے ترکیز دینی کی کیوں پاکستان میں کرپشن بہت ہے یہاں سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے لیکن کیا اصل وجہ یہی ہے پاکستان کی ترکیز نہیں کر سکتی کی کیا پاکستان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بزنس کریٹیوٹی نہیں ہے یہاں نوجوان نسل کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے پاس کوئی سکل سٹس نہیں ہے پاکستانی ایکسپورٹرز کو جب پینڈیمک میں آرڈر ملے بھی تو یہ کپیسٹی نہیں تھی کہ آرڈرز پورے کر سکتے ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کر سکتے ہیں چھٹی کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے سکول کالیج کی تعلیم بہت کمزور ہے کالیج یونیسٹی کی تعلیم اس سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا آگے چلی گئی ہے پاکستان کے دھائی سو ملین کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی ٹوٹل نومینل جو جیڈی پی ہے وہ تین سو ملین ڈالر سے بھی کم ہے جبکہ یہ بنگلہ دیش سے بھی اب خاصی کم ہے اور ہندوستان تو کئی ٹریلین ڈالر کی ایکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے شاید پانچ یا چار یا ساڑھے چار ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بن چکا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو تمام سیاسی محول ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو انویسٹری نہیں کرتا یہاں سرمایہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں سے پیسے کو باہر لے جانا چاہتا ہے یہاں ہر وقت تمام کلچر یہی کہتا ہے پکڑو مارو جیل میں ڈالو گرفتار کر لو الٹا لٹکا دو جس کی وجہ سے یہ ملک اصل میں یہ اس کے اصل مسائل اس طرف بھی ہیں کہ کم از کم بہت سے مسائل کا حصہ اس طرف بھی ہے یہی سے بات کم آغاز کرتے ہیں ہنہ بات آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو دیکھیں آہ آئی تھنگ کہ ان کی حکومت میں لاسٹری نیرز میں آپ نے دیکھا کہ کرزے بھی سب سے زیادہ ہو گئے ملکی اکانومی بھی برواد ہو گئی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے جو بھی انویسٹرز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی نااہل حکومت ہے اتنے کرزے لے کے بھی مجھے بتا دے کہ تین سال میں انہوں نے کیا ڈلیور کیا کوئی انفرہ سکچر کا پروجیک کیا ہو کوئی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کی ہے جی ڈی پی ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے جی ڈی پی کو یہ 2.33 پہ لے آئے کرزے سب سے زیادہ ہو گئے پچاس لاکھ گھر کے وعدے کیے تھے انہوں نے کروڑوں نوکڑیوں کی بات کی اب اگر ہم دیکھیں تو کتنی ملک میں بیروزگاری بھڑ گئی ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہو گی آج کی ہم بات دیکھیں کہ دوبارہ جو بجلی کی پرائس ہے 1.72 روپیز پر یونٹ انکریز ہوئی اور بجلی 18 روپ پر یونٹ پہ چلی گئے اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹائم پہ 8 روپے کی بجلی پر یونٹ تھی اور تب یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا حکمران چور ہے یہ بجلی کے بل پھارتے تھے سیبل ڈسویڈینس کرتے تھے تحریکی طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے بیانات میں تضاد کیوں ہے چند روز پہلے وزیراعظم پاکستان نے ترک ٹی وی کو ایک انٹریو میں کہا کہ حکومت کل ادم ٹی ٹی بی کے کچھ گروپوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے یہی نہیں انہوں نے آفر بھی دی کہ اگر وہ ہتیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا وزیراعظم پاکستان نے جیسے ہی یہ انکشاف کیا اسی وقت سے ملک میں تحریکی طالبان پاکستان کی طرف سے کی گئی دہشت گردی اور معافی کو لے کر ایک بحث شڑ گئی ہے اب پرائیم منسٹر صاحب جن گروپ کے ساتھ بات کرنے کی ہمیں ٹیلی ویژن پر جو انٹریو بھی میں ان کا دکھا رہی تھی ایک چھوٹا سا چانگ اس میں جو بتا رہے تھے کہ کچھ گروپ کے ساتھ باتشیت ہو رہی ہے تو یہ وہی ٹام ہے کہ گڑ تالبان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ باتشیت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شادیہ جو شیخ عشی صاحب نے کہا ہے اور جو پرائیم منسٹر نے کہا ہے سچ جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ بیچ کہیں ہے اچھا پروزل میرا خیال ہے کہ افغان تالبان جن کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین سے کوئی کسی کے خلاف دہشت کر دی نہ کرے ہم ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو سائن کیا امریکہ کے ساتھ اس میں انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس میں ٹی ٹی بی بھی شامل ہے یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہ ستر ہزار جانے ہمارے فوجیوں کی شہادت پھر ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے کیا ان لوگوں سے باتچیت ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے معافی ہونی چاہیے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی چیزیں ابھی واضح نہیں لیکن یہ عوام کے جذبات کا خیال رکھنا بہت دوری ہے جو ملک بیس سال وہاں پیٹھے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پروکسیز ان کی ہوا میں غائب ہو گئی کہیں جن کو وہ پیسہ لگاتے رہے ہیں وہ وہاں موجود ہیں ان کی زندگی ہیں ان کے پیسے پہ چلتی رہی ہیں ان کے کاروبار امریکہ کے رحم و کرم پہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں کونسی اہم شخصیت پاکستان کا دورہ کرنے آ رہی ہے اور کیا پاکستان اب امریکن دباؤ برداشت کرے گا یا کوئی نئی حکمت حملی اپنانے کی کوشش کرنا ہوگی اس خطے میں جب بھی کوئی تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے یا شدت پسندی سر اٹھاتی ہے تو اس کا ملبہ ہمیشہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اس لئے اس حوالے سے امریکہ پاکستان کے درمیان اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے امریکی حکام پہلے بھی پاکستان پر کئی بار دورہ میار اپنانے کا الزام تو لگاتے رہے لیکن ہمارے وزیراعظم عمران کھان اس تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ مغربی ممالک کو پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان خود شدت پسندی سے بری طرح متاثر ہوئے اور افغانستان نے اپنی ناکامیوں کے لئے پاکستان کو قربانی کا بکرہ نہیں بنانا چاہیے اپنے حالیہ ٹرک ٹیلویجن کو دیے گئے جانے والے انٹرویو میں امران کھان نے بار بار یہ بات دورہی کہ کولڈ وار میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا افغان جنگ میں ہمیں ایک سو پچاس ارب کا ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اپنی غلطی سے نظریں اٹھانے کے لئے ہمیں قربانی کا بکرہ بنانا تکلیف کی بات ہے لیکن امریکہ کی ہم سے جو توقعات ہیں وہ اس کے بالکل اُلٹ ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کریں یا تک کہ پاکستان کو ڈو مور کے لئے مجبور کرنے امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی سیکٹری ونڈی شئرمن پاکستان کے دورے پہ بھی آ رہی ہیں وہ ساتھ اور آٹھ اکٹوبر کو اسلامباد میں پاکستانی حکم سے اہم ملکاتیں کریں گی جو بائیڈن کے صدر بننے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد کسی بھی امریکی عددار کا یہ اسلامباد کا پہلا دورہ ہوگا ونڈی شئرمن اپنے اس طویل دورے کے لئے امریکہ سے نکل چکی ہیں اور اس سلسلے میں وہ ابھی سوچسلنڈ میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان اور ازبکستان کبھی جبکہ پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی صحافیوں سے بات چیت کو دوران وہ ہمیں سنا چکی ہیں کہ امریکی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط شراکتداری کا خواہش بند ہے اور ہم تمام اسکریت پسند و دہشتگردوں کی خلاف بلا امتیاز تسلسل کے ساتھ کاروائی کی توقع کرتے ہیں